پوری کائنات میں صرف ایک انسان ہے جس پہ آپ کا پورا اختیار چل سکتا ہے کام جو ہے وہ انسان سے زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے چیزوں کے بغیر آپ انہیں خوش کرنے کا کوئی گر جانتے ہیں تو آج کی دنیا میں ایسا کوئی گر لوگ نہیں جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے تو گھر میں اچھا ہونا مشکل ہو رہا ہے آج کے آدمی کے لیے گھر میں اچھا ہونا مشکل ہو رہا ہے آج کے معاشرے کے اچھے انسان کے لیے بھی گھر میں اچھا ہونا دشوار ہو رہا ہے یہ محسوس کرتے ہیں آپ ایک خاتون ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے صرف شوہر نہیں مانتا بچے نہیں مانتے کتنی عجیب بات ہے ایک صحابہ جن کی سب واوہ کرتے ہیں سوائے بیوی کے اور سوائے بچوں کے تو وہ انسان جس کی بیوی اس کو کیریکٹر سرٹیفیکیٹ نہ دے پائے وہ ابھی یعنی اس کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے وہ خاتون جس کا شوہر اس کی تعریف اور اس سے خوش نہ ہو پائے اور ساری دنیا خوش ہو اس کو بہرحال ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم جس تعلیم و تربیہ کی بات کر رہے ہیں جس طرح ہم تعلیم و تربیہ کو ڈیفائن کر رہے ہیں سوشل ایکسلنس بعد میں آئے گی فیملی ایکسلنس پہلے آئے گی پوری کائنات میں صرف ایک انسان ہے جس پہ آپ کا پورا اختیار چل سکتا ہے اور وہ ہیں آپ خود اپنے اوپر کام کریں تو یہ پوری بات ہے تو ریلیشنشپ جو ہے اس میں بہت اہم ہے ہزبن وائف ریلیشنشپ اس میں بہت اہم ہے بچوں کے ساتھ ریلیشنشپ اگر کسی انسان کا اپنے سپاؤس کے ساتھ ریلیشنشپ سٹرونگ نہیں ہے تو وہ پرابلم میں رہے گا اور آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے تو آپ کہہ سکیں میرا اسپاؤس میرا شریک حیات اس وقت پرابلم یہ ہے کہ شریک حیات حیات میں شریک ہوتا ہی نہیں ہے وہ صرف شریک جائداد ہے یا شریک کمرہ ہے ہم شریک جائداد یا شریک کمرہ کو شریک حیات سمجھے ہوئے ہیں شریک حیات وہ ہے جس کا حیات میں عمل دخل ہے میری اور اس کی حیات ایک ہوتی جا رہی ہے میری اپنی لائف ہے تمہاری اپنی لائف ہے تم میری لائف میں کچھ نہیں بولو میں تمہاری لائف میں کچھ نہیں بولیں یہ شریک حیات والی بات نہیں ہے تو بہت سٹرونگ بانڈنگ ہزبنڈ سے وائف سے ہونی چاہیے بہت اچھی بانڈنگ بچوں سے ہونی چاہیے ریلیشنشپ کیوں نہیں بن پاتا ہمارا کم از کم اس انسان کے ساتھ جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس کی دو بڑی وجوہات ہیں ہماری سوسائیٹی میں ریلیشنشپ نہ بننے کی نہ بن سکنے کی دو بہت بڑی وجوہات پہلی وجہ ہے کام کام جو ہے وہ انسان سے زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے آپ کام کو اہمیت دینے لگیں انسان کو اہمیت نہیں دیتے ایکسٹرا ایکٹیوٹیز کیا جو مین ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی انسان سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں یعنی ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ میں کچن کو ٹائم دوں وہ میرے لئے زیادہ اہم ہے آپ کو ٹائم دوں یہ میرے لئے کم ہے بات سمجھا رہی ہے تو کام اتنے ہیں کاموں کی اہمیت بڑھ گئی ہے انسان کی اہمیت کم ہو گئی ہے ریلیشنشپ نہ بن سکنے کے دو بہت بڑے فیکٹرز ہیں ان میں پہلا فیکٹر ہے ایکسٹرا ایکٹیوٹیز کے علاوہ ایکٹیوٹیز ہی کہہ لیں آپ ایکٹیوٹیز ہر انسان ہر وقت کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے اور اس کرنے کے نتیجے میں انسان کو اگنور کر رہا ہے بعض اوقات بہت اچھے کام کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے پاس آپ کے لئے ٹائم نہیں ہے کیونکہ مجھے روز آنا قرآن کی کلاس لینے جانا ہے اور پھر قرآن کی کلاس دینے جانا ہے اور پھر اس کے بعد جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے ان کو سمجھانے جانا ہے تو آپ تو کم از کم میری زندگی میں بہت مشکل جائیں گے کیونکہ آپ تو وہ آدمی نہیں ہیں اب یہ دیکھئے کہ یہ انسان جو قرآن کی کلاس لینے جاتا ہے پھر دینے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے ان کو سمجھانے جاتا ہے تو تین بڑے کاموں کے لئے جاتا ہے لیکن ایسا کرنے میں اس کے پاس اپنے شریک حیات کے لیے وقت نہیں بچائے یہ ترتیب الٹ ہو گئی ہے بہت سے لوگوں کو امت کی فکر ہوئی ہے لیکن وہ جو بھول گئے ہیں کہ گھر میں جو چار آدمی ہیں یہ بھی امت میں ہی شامل ہیں یہ جو چار آدمی میرے گھر میں رہتے ہیں یہ بھی اسی امت میں ہیں یہ میں بھول جاتا ہوں اس کی وجہ سے بہت پرابلم ہوتا ہے بات کلیر ہو رہی ہے یہاں سے سٹارٹ کریں ترتیب صحیح کریں کام اور یہ تو بہت اچھا کام ہے جس کی میں نے ایکزامپل دی دوسرے کام مطلب ماشاءاللہ فیس بک پہ بھی کام ہے واتس ایپ پہ بھی کام ہے ٹویٹر پہ بھی کام ہے کام ہی کام ہے تو وہ تو پھر کام بہت سا ہے پھر تو ٹی وی ڈراموں نے بھی میرا کام بڑھا دیا ہے اتنے سارے آنے لگے ہیں تو کام ہی کام ہے کام ہی کام کام ہی کام تو یہ تو کام پھر بہت سارے ہیں تو یہ جو کام ہے نا اس میں کچھ بیکار کے کام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کام کا کام بھی اگر انسان سے زیادہ اہم ہو گیا ہے تو یہ غلط ہے بیکار کا کام تو بالکل ہی غلط ہے میں بیکار کے کام کی بات نہیں کر رہا میں کام کے کام کی بات کر رہا ہوں بعض اوقات ہم نے کام اتنے زیادہ اپنے لیے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو گھر پہ آتے ہیں اور ان کی وائف کے پاس کام اتنے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے میرا اصل مقصد ہے بیوی کا اصل کام ہے کام شوہر کو بھی یہ لگتا ہے کہ اس کو کام کرنا ہے ہم سب کام 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 اور بس کام یہ بالکل غلط بات ہے کام کے بیچ میں بریک ہونا چاہیے آپ کے پاس مومنٹس فور پرسنل ریفلیکشن ہونے چاہیے آپ کے پاس دوسروں کے لیے وقت ہونا چاہیے بغیر کام کے لیے انسانوں سے ملنا چاہیے بغیر کام کے اب ایسا ہوتا ہے اب تو ختم ہو گیا یہ ایسا تو بیس پچیس سال پہلے ہوا ہوگا آخری دفعہ کسی کو ایسا یاد ہے کہ کوئی آپ کسی کے پاس گئے ہو بغیر کام کے یا کوئی آپ کے پاس آیا ہو بغیر کام کے بہت ہی آپ لکی آدمی ہیں اگر آپ نے ایسا کیا پہلے کیا کرتے تھے آپ کے دادا نانا اور نانی دادی یہ لوگ کرتے تھے ایسے کام تو کام جو ہے وہ ریلیشنشپ کے راستے کے اندر ایک رکاوٹ بن رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے مردوں نے کیا کیا ہے اپنے کام ہی کام پھیلالی ہیں گھر آتے ہیں آفیس کے کام لے کے آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب آٹھ بجے کے بعد گھر جو ہے وہ آفیس کا سٹیٹس اسے مل گیا پہلے یہ آفیس میں تھے اب آفیس گھر میں ایسا ہوتا ہے کام ہی کام بعض لوگ کا بس نہیں چلتا وہ سنڈیس کو بھی کام کرتے ہیں اور اسپیشلی وہ لوگ جن کا اپنا کام ہے ان کا کام ختم ہی نہیں ہوتا چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں ان کا کام نہیں ختم ہوتا وہ ہر وقت اپنے کام کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں لہٰذا جو ریلیشنشپ ہے اس کی کوالٹی سفر کر رہی ہے بیوی کی شکل دیکھتے ہیں تو جوب یاد آ جاتی ہے بیوی شہر کی شکل دیکھتی ہے تو اسے چپاتی یاد آتی ہے ہاں میں چپاتی مجھے ڈال نہیں کام کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کام 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 یہ ایک پرابلم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کام نہیں کریں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو کام سے زیادہ اہمیت دیں آپ تصور کیجئے اگر ایک خاتون نماز پڑھ رہی ہے یعنی اللہ سے ملاقات کی حالت میں ہے تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض فرض آزم کی تکمیل میں مصروف ہے نماز پڑھ رہی ہے اور بچے کے رونے کی آغاز آتی ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ کسی تکلیف میں ہے کوئی پرابلم ہے اسے نماز جاری رکھنی چاہیے نماز کو مختصر کر کے فوری طور پر بچے کو دیکھنا چاہیے کیا کہتے ہیں آپ اسے تو نماز سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے لیکن آپ کا دین آپ کو یہ بتاتا ہے کہ نماز سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں ہے لیکن اگر بچہ تکلیف میں ہے تو آپ نماز کو مختصر کیجئے اور فوری طور پر آپ بچے کو اٹینڈ کیجئے اب آپ سوچئے آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں آپ اللہ سے حالت ملاقات میں ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بچہ رو رہا ہے اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ آپ بلکتے ہوئے روتے ہوئے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیجئے اور نماز جاری رکھئے اگر یہ ممکن ہے یہ کر لیجئے یہ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ انسان اہم ہے غیر اہم ہے بہت اہم دوسری وجہ جس سے ہمارا ریلیشنشپ خراب ہوا ہے یہ جو وجہ ہے چھوٹی وجہ ہے اس سے بھی بڑی وجہ ایک اور ہے اور یہ دو بہت بڑی وجوات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ریلیشنشپس سپوائل ہوئے ہیں خراب ہوئے ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہوگا دوسری وجہ کیا ہے میٹیڈیالیزم چیزوں کی وجہ سے تعلق خراب ہو رہا ہے کبھی کبھی تو شہر اور بیوی کا تعلق اس کے راستے میں جہیز رکاوٹ بن جاتا بڑی عجیب چیزیں جو ہے نا وہ بہت اہم ہو گئی ہیں بلکہ اگر یعنی بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پیرنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ مجھ پہ سپینڈ کیجئے ہماری سوسائیٹی میں محبت کا مطلب ہے آپ مجھ پہ پیسہ خرچ کریں اگر آپ مجھ پہ پیسہ کتنا خرچ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ موبائل نہیں دلا سکتے اس کا مطلب ہے آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں میرے دوست کی امی کو تو بہت محبت ہے اپنی بیٹی سے آپ کو تو ہے ہی نہیں آپ نے مجھے سمارٹ فون دلائے ہی نہیں چونکہ آپ نے مجھے سمارٹ فون نہیں دلایا اس کا مطلب ہے آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں اور آپ نے اگر مجھے سادہ سا فون دلائے تو اس کا مطلب ہے بہت تھوڑی سی محبت ہے آپ کو اور یہ ہم آپس میں بھی چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب یعنی بیوی سوچتی ہے کہ اگر شوہر کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے کچھ دلائیں یہ کیسے شوہر ہیں جو مجھے کچھ دلانی رہے تو وہ شوہر کہتا ہے میں نے پچھلے مہینے تو دلائے تھا تو کہتے ہیں تو میں نے یہ مان لیا پچھلے مہینے آپ کو مجھ سے محبت تھی لیکن میں یہ کیسے مانوں کہ اس وقت اب بھی آج بھی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اتنی جتنی پچھلے مہینے کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ آج بھی آپ مجھ پہ کوئی سپینڈ کریں تو ہم چیزیں جب آپ کو چیزیں لوگوں سے لوگوں سے ریلیشنشپ چیزوں کی وجہ سے بنتا ہے نا تو لوگوں سے ریلیشنشپ نہیں بنتا چیزوں سے بنتا ہے آپ اپنے بچوں کو چیزیں دلاتے ہیں تو اس کا ریلیشنشپ چیزوں سے بنتا ہے آپ سے نہیں بنتا آپ کا خیال ہے آپ سے بنا ہے کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ چیزوں کے بغیر آپ انہیں خوش کرنے کا کوئی گر جانتے ہیں تو آج کی دنیا میں ایسا کوئی گر لوگ نہیں جانتے ہیں ٹائم سپینڈ کر لوں اس کو سن لوں اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لوں کہانی سنا لوں اس کا کوئی مسئلہ حل کر دوں اس کے ساتھ کوئی بات کر لوں اس طرح بھی کوئی یہ اہم نہیں رہا بلکہ بہت زیادہ میٹیریل جو ہے وہ بہت انوالو ہے ہماری لائف میں بہت انوالو ہے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جن کی زندگی کی سب سے اہم چیز ان کی گاڑی ہے یا ان کا موبائل ہے بلکہ گاڑی کا بھی جو گاڑی کی باڈی ہے نا چمک رہی ہے بہت ان کے لیے اہم ہے اس پہ کوئی سکریچ اگر آ جائے ڈینٹ تو بہت زیادہ ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک لکیر بھی نہ آئے ایک سکریچ بھی نہ آئے سکریچ لیس چاہتے ہیں وہ اپنی گاڑی آپ نے دیکھا ایسے تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے یعنی جو دکھ نماز قضا ہونے کا ہونا چاہیے تھا وہ گاڑی پہ سکریچ کا ہوا ہے کیا خیال جو دکھ اس بات کا ہونا چاہیے تھا کہ میں اثر کی نماز قضا کر بیٹھا اس پہ جو ملامت ہونی چاہیے تھی وہ گاڑی پہ سکریچ کی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل اقل گھاس چرنے چلی گئی ہے اور ایسے ہم کیوں بنے اس لیے کہ ہمیں ایسی تعلیم ملی ہم اسی طرح کے انسان بنے اس کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے